آج ہم دیکھنے والے ہیں لوسی شیمرز اینڈ ڈا پرنس آف پیز دوستو مووی کی شروعات میں ہم لوسی شیمرز نام کی ایک پانچ سال کی بچی کو اس کی پتا جیمز کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں جس وقت انہیں ایک آدمی کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہوتا ہے جسے دیکھ کر لوسی جیمز سے کہتی ہے ڈیڈ وہ دیکھو گرینٹ پا جیکسن کھڑے ہیں وہاں جیمز یہ بات سن کر حیران رہ جاتا ہے کیونکہ اس کی پتا کو مرے بے دو سال سے زیادہ کا سمیہ ہو چکا ہے اور اوپر سے اسے کوئی بھی نہیں دکھ رہا ہے اس لئے وہ لوسی کی بات کو نظرانداز کر دیتا ہے تب یہ اچانک سے لوسی کی طبیعت کچھ خراب ہو جاتی ہے جیمز اسے اندر لے کے جاتا ہے اب لوسی کی ماں اس بیل دیکھتی ہے کہ لوسی کو بہت تیز بکھار ہے اس لئے وہ لوسی کو دبا دے کر آرام کرنے کے لئے کہتی ہے اسی دوران لوسی اس بیل سے اپنی بکھ کے بارے میں بتاتی ہے جو وہ لکھ رہی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے مجھے سپنے میں ایک آدمی دکھ رہا ہے جو کافی دکھی رہتا ہے اس لئے میں اس کے لئے یہ بکھ رہی ہوں تاکہ جب اسے مل پاؤں تو اسے یہ گفٹ کر سکو لوسی ابھی کچھ دنوں سے عجیب باتیں کر رہی ہوتی ہے جو باتیں اس کے ماتا پیتا کو بلکل بھی سمجھ میں نہیں آتی خاص کر کی جیمز کو وہ ہمیشہ اپنے بیٹی کو لے کر پریشان ہی رہتا ہے کہ اسے آج کل کیا ہو گیا ہے ساتھی لوسی کو پتا نہیں کیوں کرسمس کا انتظار ہے جسے ابھی آنے میں پورے چوبیس دن باقی ہیں کیونکہ آج پہلا دسمبر ہوتا ہے اب رات کو لوسی کو دوا وغیرہ دینے کے بعد جیمز اور اس بیل کمرے میں جاتے ہیں وہ اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ آج کل لوسی اتنا عجیب بھی ہے کیوں کر رہی ہے کبھی وہ کہتی مجھے گرین پا نظر آ رہے ہیں کبھی وہ کسی دکھی آدمی کی بات کرتی ہے اب اس بیل جیمز سے کہتی ہے ہو سکتا ہے کہ بچے اکثر اپنے ہی دنیا میں ویست رہتے ہیں تو لوسی بھی اپنے ہی دنیا میں ویست ہوگی تم چند آمد کرو وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی اور ٹھیک ہونے کے بعد وہ یہ ساری باتیں بند کر دے گی کل میں اسے ڈاکٹر میں لے کے جاؤں گی وہیں ادھر دوسری طرف ہم لوسی کے پاس اس کے گرین پا کو دیکھتے ہیں جن سے لوسی اپنی بک کے بارے میں بتاتی ہے جیکسن لوسی سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہارے ساتھ میں اس کمرے میں رہ سکتا ہوں لوسی ہاں کر دیتی ہے اور پھر سو جاتی ہے اس دوران جیکسن لوسی کو کافی دکھی ہو کر دیکھتا ہے اب اس کا کیا مطلب ہے یہ ہمیں مووی میں آگے پتا چلے گا اس کے بعد ہمیں ایک ہاسپٹل کا سین دکھاتے ہیں جہاں ہم ایگر نام کی پیشنٹ کو دیکھتے ہیں جسے کنڈی فیل ہو گئی ہے اور اسے ڈیالیسس کے لئے دوسرے اسپتال لے کے جائے جا رہا ہے جب تک ایگر کو کوئی کنڈی ڈونر نہیں مل جاتا تب تک اسے اسی طرح سے ڈیالیسس کروانا ہوگا حالانکہ ایگر چاہتا ہے کہ اس کی موت ہو جائے کیونکہ اس نے امید کھو دی ہے جینے کی اب پیسٹر ایگر سے کہتے ہیں گارڈ ہمیشہ دوسرا موقع ضرور دیتے ہیں مانا کہ تمہارے پریوار نے تم کو آج تک ماف نہیں کیا پر پھر بھی تم ان پر وشواس رکھو لیکن ایگر کو کوئی امید نہیں ہوتی دوسری اور اس بیل لوسی کو لے کر رکٹر میں جاتی ہے جو بتاتے ہیں کہ لوسی کو نیمونیا ہوا ہے اس لئے کس دن اسے بیڈ ریشٹ کرنا ہوگا اسی بھی جیمز اپنی ماں کو کال کر کے بتاتا ہے کہ لوسی کو ڈیڈ دکھ رہے ہیں اس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ شاید وہ سچ بول رہی ہو کیونکہ بچے من کے صاف ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ لوسی کو سچ میں وہ دکھ رہے ہو پر ان سمیں جیمز کو کوئی بھی شواس نہیں ہوتا حالانکہ اس دوران وہاں پر جیکسن کی آتما موجود ہوتی ہے ادھر لوسی کی طبیت بگڑتی جا رہی ہے جس سے جیمز پریئر کرواتا ہے اور باتوں ہی باتوں میں وہ اس کی بک دیکھتا ہے جس میں اس وقت لوسی جیجس کی تصویر بنا رہی ہوتی ہے اور یہ دیکھر جیمز لوسی سے بتاتا ہے کہ جیجس کو پرنس آف پیس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ وہ لوگوں کے من کی اتھر پتھر کو شانت کر دیتے ہیں اور اس طرح کچھ آر دن بیٹھتے ہیں اور کرسمس کے پندرہ دن پہلے لوسی کی طبیت اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ اسے ہسپٹل میں بھرتی کرنا پڑتا ہے ٹریسٹ اور ایکسریس سے پتا چلتا ہے کہ لوسی کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے اس لئے ابھی اسے کچھ دن ہسپٹل میں ہی رہنا ہوگا اسی ہسپٹل میں ہم ایگر کو بھی دیکھتے ہیں جسے ڈیالیسس کے لئے وہاں بھرتی کیا گیا ہوتا ہے اس کے ہاتھوں کو ہتھکڑی سے باندھا جاتا ہے اور ڈاکٹرز کا ماننا ہے ایگر کو کنڈی ملنا بہت ہی مشکل ہے کیونکہ وہ ایک کرنمل ہے اور کوئی بھی کرنمل کو کنڈی نہیں دینا چاہے گا پر پیسٹر کا ماننا ہوتا ہے کہ ایگر کو دوسرا موقع ضرور ملے گا اس لئے وہ ایگر کو ایک بائبل پندھے کے لئے دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں تم وشواس کرو یا نہ کرو مگر چمتکار ہوتے ہیں اور ہمیں امیت کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے حالانکہ ایگر اس کے جاتے ہی بائبل کو نیچے پھینک دیتا ہے وہاں ادھر لوسی کے بارے میں پتا چلتے ہیں اس کی گرنڈ ماں اس کو دیکھنے کے لئے آتی ہیں اور پھر وہ جیمز اور اس بیل باری باری ہر رات لوسی کے ساتھ رکنے کا فیصلہ کرتے ہیں جو کی اب بھی لائف کو لے کر بلکل پازٹیو ہے اب ڈاکٹرز لوسی کا اور ٹیسٹ کروانے کے لئے کہتے ہیں جس کے لئے جب اسے لجا جا رہا ہوتا ہے تو لوسی کا سامنا ایگر سے ہوتا ہے جس کو دیکھتے لوسی کہتی ہے یہی وہ آدمی ہے جو مجھے سپنوں میں دکھتا ہے یہی وہ دکھی آدمی ہے اب کیونکہ وہ ایک قیدی ہے تو جیمز نٹس سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے اصل میں اسے فکر ہوتی ہے کہیں وہ لوسی کو نقصان نہ پہنچا دے جس پر نٹس اسے بتاتی ہے کہ وہ خود چل بھی نہیں سکتا اس لئے آپ جنتا مت کیجئے لوسی کے ساتھ یہاں بھی اس کے گرین پا موجود ہوتے ہیں جو اسے بتاتے ہیں کہ جیجس نے تمہیں ایک ضروری کام کے لئے چونا ہے بیٹا اور اس لئے انہوں نے مجھ کو تمہاری مدد کے لئے بھیجا ہے جیجس نے مجھے ایک انجل بنا دیا ہے جن کے ذریعے وہ اپنے کاموں کو انجام دے دے ہیں لوسی کے کچھ چیک اپس ہوگی رہا ہونے کے بعد ڈاکٹر لوسی کے ماتا پتا سے بتاتی ہے کہ لوسی کے اندر انفیکشن بھڑتا جا رہا ہے اس لئے اسے ہم کچھ انٹی وائٹکس وغیرہ دیں گے تاکہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائے اب ایک رات جب جیمز لوسی کے پاس رکتا ہے تو جیگسن لوسی کو چلنے کے لئے کہتا ہے جو کہ جیگسن کی بات مان کر اس کے ساتھ باہر آ جاتی ہے جس کا پتہ سورہ جیمز کو بلکل نہیں چلتا باہر آ کر لوسی جیگسن سے پوچھتی ہے جب آپ میرے آس پاس رہتے ہو تو مجھ میں طاقت پتا نہیں کہاں سے آ جاتی ہے میں اچھا کیسے فیل کر پاتی ہوں تب جیگسن کہتا ہے کیونکہ جیجس تم سے بہت سپیشل کام کروانا چاہتے ہیں اس لئے جلدی چلو لوسی راستے میں ہسپیٹل کے ایک صفائی کرمی سے ملتی ہے جس سے وہ پوچھتی ہے آپ اتنے دکھی کیوں ہیں وہ صفائی کرمی کہتا ہے کہ کس دن پہلے میری بی بی گزر گئی اس لئے مجھ اس کی یاد آ رہی ہے اس پر لوسی اسے کہتی ہے جانتے ہو جیجس آپ سے پیار کرتے ہیں اور میں کل آپ کے لئے اپنی بنائی ایک ڈروائنگ لے کر آوں گی اس سے ملنے کے بعد وہ آگے جاتی ہے تو ایگر کے کمرے کے باہر گارڈ بیٹھا ہوتا ہے جس کا دھیان بھٹکانے کے لئے جیکسن وہاں کے فائر الام کو بجا دیتا ہے اور اس کے بجتے ہی لوسی جلدی سے اندر چل جاتی ہے جو کہ ایگر سے اپنا نام بتاتی ہے پھر اس کا نام پوچھتی ہے ساتھی وہ ایگر سے کہتی ہے جیجس کو تم پر وشواس ہے پھر چاہے تمہیں ان پر وشواس ہو یا نہ ہو بھروسہ رکھو سب کچھ صحیح ہو جائے گا اتنا کہنے کے بعد وہ ایگر کو وہی بائبل اٹھا کر دیتی ہے جسے اس نے نیچے پھینک دیا تھا لوسی کہتی ہے کہ میں آؤں گی اور تم مجھے میتھیوز چپٹر ٹو پڑھ کر سنانا اتنا کہہ کر وہ گارڈ سے بچتے میں باہر نکل جاتی ہے اس کے بعد وہ سیدھے اپنے کمرے میں پہنچتی ہے پھر اگلی صبح جب لوسی کو اس کے ٹیسٹ کے لئے لے جائے جارہا ہوتا ہے تو اس کا سامنا دوبارہ سے ایگر سے ہوتا ہے جس سے لوسی پوچھتی ہے تمہیں کیا ہوا ہے اگر بتاتا ہے میری کرنی خراب ہو گئی اس لئے مجھے کسی اور کے لگائی جائے گی تاکہ میں زندہ رہ سکوں یہ سنتے ہی چھوٹی بول پڑتی ہے میرے پاس دو ہیں ایک تم لے لو جو بات سن کر جیمس لوسی سے کہتا ہے بیٹا چیزیں ایسے کام نہیں کرتی ہیں اور پھر اگر کہ جانے کے بعد جیمس لوسی کو اس سے بات کرنے کے لئے منا کر دیتا ہے اس پر لوسی الٹا اس سے سوال کرتی ہے کہ اگر جیجس ایگر کو پیار کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں اب جیمس کہتا ہے کہ بیٹا جو میں نے کہا اس کو مانو لوسی پھر بولتی ہے باپا آپ کو میری باتوں پر وشواس نہیں ہوتا ہے نا مگر ایک دن آپ ضرور وشواس کرو گے ادھر اگر لوسی کی بات کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہے تب ہی پھر سے وہ ایگر کے ساتھ رات کے وقت ملتی ہے جس دوران وہ ایگر سے اس کے پریوار کے بارے میں پوچھتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تمہیں اپنی فیملی سے بات کرنے چاہیے وہ تم کو ضرور ماف کر دیں گے پھر وہ ایگر سے بائبل پڑھنے کے لئے بولتی ہے یہاں دھیرے دھیرے دونوں کی دوستی بھی ہو جاتی ہے اور پھر لوسی چلے جاتی ہے جہاں اس بار راستے میں اسے وہی صفائی کرمی ملتا ہے جسے وہ جیجس کی ڈروائنگ بنا کر دیتی ہے ساتھی وہ کچھ اور پیشنٹ سے مل کر انہیں اچھے اچھی باتیں بتاتی ہے ان سے بتاتی ہے کہ جیجس آپ سے پیار کرتے ہیں اس لئے آپ کبھی بھی امید مت کھونا اس کی اس طرح کئی لوگوں سے دوستی ہو جاتی ہے مگر جہاں وہ سب کو ہمت دے رہی ہے وہاں اس بیچاری کی طبیعت دن پہ دن بڑھتی جا رہی ہے کرسمس بھی پاس آ جاتا ہے لوسی اس حالت کو دیکھ کر اپنے ماتا پتا کو دکھی دیکھتی ہے لوسی اس حالت کو دیکھ کر اس کے ماتا پتا تو دکھی ہیں لیکن جیکسن کچھ زیادہ ہی دکھی ہوتا ہے جیسے کہ مانو اس سے کچھ ایسا پتا ہو جو کہ بلکل نہیں ہونا چاہیے اگلے دن جب لوسی کو اس کے ٹیسٹ کے لے لے جائے جا رہا ہوتا ہے تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ ایگر سے ملنے اس کی بیوی اور بیٹی آ ہی ہوئی ہے جنہیں دیکھ کر ایگر کافی زیادہ خوش ہوتا ہے اپنی بیٹی کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور انہوں نے ایگر کو معاف بھی کر دیا ہے ایگر نے لوسی کے کہنے پر ہی اپنی فیملی سے سمپر کیا ان سے معاف ہی مانگی اور یہ بات جیمز کے پوچھنے پر لوسی اسے بتاتی ہے یہ بات جان کر جیمز بھی حیران ہوتا ہے کہ آخر لوسی ایک اجنبی کے بارے میں اتنا کیسے پتا لگا سکتی ہے رات کے سمیں ہم جان پاتے ہیں کہ آج چوبیس تاریخ کے رات ہے یعنی کی اگلے دن کرسماس کا دن ہے اس دوران لوسی ڈاکٹر سے کہتی ہے میں ایگر کو اپنی کنڈی دینا چاہتی ہوں جو کی ڈاکٹر بینہ لوسی کے پیرنڈز کے اجازت کے نہیں کر سکتی حالانکہ وہ لوسی کی گرینڈما کے پوچھنے پر بتا دیتی ہے کہ ایک بچے کی کنڈی بڑے کو دی جا سکتی ہے اور اس کیس میں لوسی کا بلڈ گروپ بھی ایگر سے میچ کر رہا ہے یہاں لوسی کی ضد پار جیمز کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے بیٹا اس بارے میں میں سوچوں گا اس پر لوسی اسے بتا دیتی ہے میں ہر رات اگر اور اپنے باقی دوستوں سے روز ملنے جاتی ہوں جس میں گرینڈپا ایک انجل کی طرح میری مدد کرتے ہیں اور میں اگر کے لئے جو بک لکھ رہی تھی وہ بھی پوری ہو چکی ہے اس لئے میں چاہتی ہوں کہ دیڈ آپ مجھے اگر کے پاس لے کے جاؤ جس کے لئے جیمز کو نہ چاہتے ہوئے بھی ماننا ہی پڑتا ہے وہ لوسی کو اپنی گود میں لے کر باہر جاتا ہے جہاں لوسی ان سبی سے ملتی ہے جن سے وہ روز ملا کرتی تھی ان سبی سے ملنے کے بعد وہ جیمز سے بتاتی ہے کہ گارڈ کے ہونے کے بعد بھی کیسے جیکسن فائر الام بجا کر اس کا دھیان بھٹکاتا تھا اور اس کا فائدہ اٹھا کر لوسی اگر کی کمرے میں چلی جاتی تھی اس بار بھی ایسا ہی ہوتا ہے اور جیمز کو لوسی کی باتوں پر تب وشواس ہو جاتا ہے اندر پہنچ کر اگر جیمز سے ملتا ہے اور لوسی سے بتاتا ہے تمہاری وجہ سے آج میں اپنے پریوارڈ سے مل پایا لوسی اسے اپنے بنائی بھی پکچر بک دیتے ہوئے کہتی ہے جی جس ہی چاہتے تھے کہ میں آپ سے ایسا کہوں میں نے آپ کو اپنے سپنے میں دیکھا تھا اور یہ لوسی ہے جس کی وجہ سے اگر جی جس پر وشواس کرنے لگا تھا جاتے وقت لوسی اس کی ہتھکڑیوں کی چابی دے کر جل جاتی ہے جو اس نے گارڈ کو ہسپیٹل سٹاف سے لڑتے ہوئے اٹھا لی تھی واپس آنے کے بعد لوسی کی حالت ایک دم خراب ہو جاتی ہے اور ادھر لوسی کی پکچر بک کو ایگر پڑھتا ہے جس میں لوسی نے ایگر کو اپنی کنڈی دینے کی بات کی تھی یہ دیکھ کر تو ایگر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ چابی سے اپنی ہتھکڑی کھول کر لوسی سے ملنے جاتا ہے اور اب تک بہت دیر ہو چکی ہے کیونکہ لوسی کی سانس سے ٹوٹ چکی ہے جس قرآن ایگر سمیت سب ہی وہاں پر رو رہ ہوتے ہیں اور ہم لوسی کی آتما کو جیکسن کے ساتھ دیکھتے ہیں جو کہ اب جیمز کو بھی دیکھ رہا ہے وہ اپنی بیٹی کو جاتے دیکھ کر اس سے اور اپنے پتا سے روتے ہوئے الویدہ کرتا ہے یہاں لوسی کی اچھا پر ایگر کو اس کی کڈنی دے جاتی ہے اور ہسپٹل کے باقی لوگوں کو بھی اس کے دوسرے اورگانس دے دی جاتے ہیں ایک اکیلے لوسی نے اتنے سارے لوگوں کو دوسرا موقع دے دیا ایگر بھی اپنی سزا پوری کرنے کے بعد اپنے پریوار کے ساتھ خوش ہے وہ آج بھی لوسی کی پکچر سبک کو پڑھ کر اسے یاد کرتا ہے کچھ سال کے بعد ہم جیمز کو دیکھتے ہیں جو کہ اب ایک بیٹے کا پتا بن چکا ہے ہم جو اچھا کرتے ہیں نا یا جو چاہیے ہوتا ہے ہمیں وہ گاڈ ہمیں نہیں دیتا بلکہ ہمیں وہ دے دیتا ہے جو ہمارے لئے ضروری ہوتا ہے جن کے لئے ہم یہاں روتے ہیں وہ سبھی آتمائیں ہیون میں خوش رہتی ہیں ہمارے قریب ہم سے دور نہیں جاتی بلکہ وہ ذاتر سمیں ہمارے قریب موجود ہوتی ہیں بس ضرورت گاڈ یا بھگوان پر وشواس کرنے کی ہے کیونکہ بھگوان سبھی سے پیار کرتے ہیں اور دوستوں اسی پیارے میسج کے ساتھ یہ مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے